ممبائی میں مہا وکاس اگھاڑی گڑ بندن کی بیٹھک میں شرط پوار نے صاف کیا ہے کہ ان کے بارے میں افواہ پھیلائی جا رہی ہے دراصل عجید پوار سے شرط پوار کی ملاقات کے سوال پر جو چرچہ ہو رہی ہے اس پر شرط پوار بولے ہیں کہ میں پروار کا مکھیاں ہوں میں سب سے بات کرتا ہوں کسی کو کسی سے ملنے سے نہیں روکتا میرے بارے میں افواہ اڑائی جا رہی ہے تو یہ ابھی ابھی خبر آئی ہے اب شرط پوار نے کہا ہے کہ یہ سب افواہ ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے اور یہ مہا وکاس اگھاڑی گڑ بندن کی بیٹھک میں شرط پوار نے صاف کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ عجید پوار اور شرط پوار کے بیچ پونے میں جو بیٹھک ہوئی تھی اس کے بعد مہا وکاس اگھاڑی کے نیتاؤں میں کھلبلی مچی رہی جس کے بعد سے راجنیتک قیاس تو جاری تھے ہی کہ کیا مہاراش کی راجنیتی میں کوئی نئی جوڑ توڑ ہو رہی ہے جب راجنیت کے ایک پورو مکھے منتری نے یہ دعویٰ کیا کہ عجید پوار اپنے چاچا سے دو آفر لے کر ملے تھے تو ایک آفر تو یہ تھا کہ شرط پوار کو کیندرے کیابینٹ میں جگہ ملے گی کرشی منتری کے طور پر یا پھر انہیں نیتی آیو کا دیکش بنایا جا سکتا ہے اور دوسرا آفر یہ کہ سپریہ سلے کو کیندر میں جگہ مل سکتی ہے حالانکہ اس پر بھی شرط پوار اور سپریہ سلے دونوں نے یہ صفائی دی ہے کہ ایسی کوئی جانکاری انہیں نہیں ہے جو میٹنگ ہوئی شرط پوار اور عجید پوار کے بیچ وہ میٹنگ خوفیہ نہیں تھی جیسا کہ کانگریس کے کچھ نیتا دعویٰ کر رہے ہیں شرط پوار نے یہ صاف کیا ہے کہ پریوار کے سب سے بڑے کے طور پر وہ اپنے پریوار کے کسی بھی صدس سے مل سکتے ہیں لیکن مہاراشترا کانگریس چیف نانا پٹولے کا کہنا ہے کہ کانگریس جو ہے وہ اس طرح کی خوفیہ میٹنگ سے سہمت نہیں ہے ان سب کے بیچ ممبئی کے بی کیسی میں کانگریس کور کمیٹی کی بیٹھک ہو رہی ہے ویدھائکوں کے ساتھ بھی بیٹھک ایک ناتشندے نے بھی کی ہے اور تمام منتریوں کو انہیں بھوج پر بلایا ہے اور یہ جو بیٹھک ہو رہی ہے اس میں عجید پوار اور شرط پوار کی ملاقات کو لے کر بھی چرچہ ہو رہی ہے آنے والے ویدھان سبات چناؤ کو لے کر بھی اس بیٹھک میں رن نیتک فیصلے لیے جا سکتے ہیں تو یہ تمام حلچل مچیوی ہے اس کے اوپر سب سے پہلے آپ کو سناتے ہیں کہ کس طرح کی راج نیتک پرتکریائیں آ رہی ہیں سنجے راؤت نے کہا ہے کہ میں نے پوار صاحب سے بات کی ہے پوار صاحب جو ہے وہ بڑے ان کی حیثیت بڑی ہے عجید پوار انہیں کیا دے سکتے ہیں شرط پوار نے عجید پوار کو بنایا ہے سنیے پہلے سنجے راؤت کا کیا کہنا ہے کل رات کو ہی مجھے پوار صاحب سے باتچیت ہو گئی کوئی فیملی ایشو ہے اس بارے میں وہ باتچیت اور میٹنگ چی ایسا ان کا کہنا تھا پوار صاحب ہمارے ان نیتا ہے مارگن درشک ہے مالکہ سگاری ہو یا انڈیا آلائنس ہو پوار صاحب کا ستھان وہاں بہت ہی موتوپورن ہے اور رہے گا جو باتیں باہر آ رہی ہیں اس پہ کوئی تکھو نہیں ہے مالکہ سگاری مہاراشتہ میں مضبوطی سے چناؤں لڑے گی اور جیتے گی جنتہ میں کوئی سمرم نہیں ہے ایک بار شرط پوار نے بول دیا کہ میں کسی کے ساتھ بھی نہیں جاؤں گا میں فلے شاہو امبیڑ بکر کی ویریش چاردارہ نہیں چھوڑوں گا اس 83 years old کے آدمی کو کیا چاہتے آپ دروز آپ کے سامنے ٹی وی پہ آکے کہے کیا کہ میں اسی ویچاردارہ پہ رہوں گا میں اسی ویچاردارہ کے اوپر رہوں گا ایک بار انہوں نے بول دیا بہت ہو گیا جس کو نہیں سمجھ میں آتا ہے اس کے دماغ کا کمیپن ہے وہ کانگریس کے لوگوں سے پوچھے وہ مجھے مت پوچھے ہم ایم بی اے کے ساتھ ہے شروع سے ایم بی اے کے ساتھ ہے اور آخر تک ایم بی اے کے ساتھ ہی رہیں گے تو یہ اسمنجز بنا کیوں مہاراشٹر کانگریس کے جو چیف نانا پٹولے ان کا کہنا ہے کہ کانگریس کی طرف سے کوئی بھرم نہیں ہے جو کچھ ہوا اور اسے لوگوں میں جو بات چلی ہم نے بس اس بات کو سامنے رکھا ہے ہمارے کانگریس کے طرف سے کوئی بھی پوار صاحب کے بارے میں سمرم نہیں ہے جو جنتہ میں سمرم ہوا ہے جس طرح سے لوگوں میں باتیں چل رہی ہیں اس کے بارے میں ہم نے ان کو اگوات کر آئے کانگریس کے طرف سے شرط پوار جی کے بارے میں کوئی سمرم نہیں ہے میں نے کانگریس کے طرف سے اپنا بیان میں نے آپ کے سامنے سپسٹ رکھا ہے شرط پوار جی کا ان کا ایک الگ دل ہے وہ دل میں کیا چل رہا ہے نہیں چل رہا میں نے کئی بار آپ کو سپسٹ کیا ہے کہ ان کا نرنے وہ شرط پوار جی لیں گے ہمارے میں کوئی سمرم نہیں ہے اس کے بھی بارے میں ہم نے سپسٹ کیا ہے ہمارے گڑ بندن میں کوئی کنفیوزن نہیں ہے نسی پی کے بارے میں نشت طور پر انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا یہ فیملی ایشو ہے اور ہمارا اس میں کوئی ایسی کوئی پراجد نگتی بھومی کا نہیں ہے پر میرے روک لگتا ہے کہ لوگوں میں اس کے غلط سگنل جا رہے ہیں اس کے وجہ سے اور لگاتار یہ چیزیں آنے سے لوگوں میں سمبرم کا آتا ورن نرمان ہوا ہے نسی پی پر جو کنفیجن ہے اس میں کانگریس کے فارمر چیف ملیس کے ایسے کوٹ آ رہے ہیں وہ ان کا ان کی جنہوں نے بھی اس کا ایسا بیان کیا ہے ان کا پرسنل اوپینین ہے تو کیا یہ کسی ایک پورو مکھے منتری کا پرسنل اوپینین ہے جو لوگ بھی اس کے اوپر بھرم کھڑا کر رہے ہیں ان کا یہ پرسنل اوپینین ہے اب سپریہ سولے جو کہ شرط پوار کی بیٹی ہیں اور سانسد نسی پی سے ان کا کہنا ہے کہ شرط پوار کو کیندرس سے ملے کسی آفر کی کوئی جانکاری انہیں نہیں ہے اگر کانگریس نے سوال کیا ہے تو پھر یہ بات کانگریس ہی بتائے ابھی کانگریس نے جو سوال کی ہے اس کا جواب کانگریس ہی دے سکتی ہے میں نہیں دے سکتی کیونکہ مجھے ہی کچھ پتا ہی نہیں ہے اس بارے میں نہ مجھے کسی نے آفر دیا ہے نہ کس نے مجھ سے بات کی آپ کو ان کو ہی پوچھنا پڑے گا کیونکہ نہ پوار صاحب نے میں نہ میں نے کچھ سٹیٹمنٹ کیا ہے جو کر رہے ہیں ان کو ہی پوچھنا پڑے گا کیونکہ مجھے اس کے بارے میں کچھ پتا ہے تو سمیہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں میرے صحیح ہوگی سوہت مشرا سوہت یہ بات ابھی ابھی صاف کی ہے ایک بار پھر سے شرط پوار نے کہ وہ جب ملاقات انہوں نے کی ہے جیت پوار سے تو پروار کے بڑے کے طور پر کی ہے اس کے بعد جو یہاں پر تمام طرح کے بیان آئے پہلے کانگریس کی طرف سے کانگریس کے طرف سے ہی پورو مکہ منتری کے نانا پٹولے نے کہا حالانکہ ایک طرح سے کچھ لوگ صفائی بھی دے رہے ہیں کہ کانگریس نے جو کہا جنہوں نے کہا ان کا یہ پرسنل اوپینین ہو سکتا ہے لیکن کس طرح کا پرم ابھی بھی کھڑا ہوا ہے اب شرط پوار کے بیان سے کیا یہ جو ایک ستھیتی بنی ہوئی تھی وہاں پر اس پر اس میں کچھ شانتی ہے شانتی اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ اس کی کئی وجہ ہیں نمبر ایک یہ ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب اجید پوار اور شرط پوار کے ملاقات ہوئی ہیں آج بھلے ہی سنجے راؤت کہہ رہے ہوں جو ہم نے ابھی بائٹ سنائی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شرط پوار کو اجید پوار کیا آفر دے سکتے ہیں یہی سنجے راؤت ایک دن پہلے کہہ رہے تھے کہ اگر ہم ایک ناشندے کے ساتھ روز چائے پییں گے تو کارکرتا اپنا سر پھوڑیں گے شرط پوار کو تیہ کرنا ہوگا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے یہ انہی کی بات تھی انہوں نے اپنے سامنا کے مک پتر میں شرط پوار اور وہ جس طرح سے بار بار اجید پوار سے مل رہے ہیں اسے لے کر انہوں نے سوال اٹھایا رہی دوسری بات پرتویرات چوان نے ایک اکبار سے باتچیت کرتے ہیں انہوں نے کہا یا ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اجید پوار نے آفر دیا ہے شرط پوار کو کیندریہ منتری بنائے جانے کا سپیہ سوڑے کے لئے آفر لے گئے ہیں جویند پاتل کے لئے آفر لے گئے ہیں اس طرح سے پرتویرات چوان نے کہا ہے جبکہ ویجائی وڈیٹی وار ہیں جو ابھی ویروہ دی پکش نیتہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اجید پوار تب ہی مکہ منتری بن سکتے ہیں جب وہ شرط پوار کو اپنے سمرتھن میں لائیں گی اس طرح کے بیان کیوں آ رہے ہیں جیسے کہ میں نے کہا پہلی بار اجید پوار شرط پوار سے ملے نہیں ہیں چوتھی یا پانچویں بار ملاقات ہیں اب اس میں بھلے ہی شرط پوار کئی بار کہیں کہ یہ پاریوارک ملاقات ہے یہ ملاقات نہ ہی شرط پوار کے گھر پر ہوئی تھی نہ ہی اجید پوار کے گھر پر ہوئی تھی جو پونے میں ملاقات ہوئی تھی وہ ایک تیسرے پورسن ایک بزنس میں نے شرط پوار کے پرانے دوست اور ساتھی ہیں ان کے گھر پر ہوئی تھی تو آخر دوسرے کے گھر پر یہ پاریوارک ملاقات کیوں ہی یہ ایک سوال بنا ہوا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ اس بیٹھک کے سمیہ وہاں پر جینت پاتل کیوں موجود تھے تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ پاریوارک ملاقات تھی تب اس ملاقات کے بعد اجیت پوار جب باہر نکل رہے تھے تب وہ اپنے گاڑی میں پیچھے چھپ کر کیوں باہر نکل رہے تھے اس طرح سے جو تشویر سامنے آئے ہیں اس کے پاس جس پر انہوں نے یہ کہا بھی ہے جی جی یہ یہی جو انٹریسٹنگ سوال ہے جس پر آپ ذکر کر رہے ہیں تنہوں نے کہا کہ میں صرف اپنی بات کہہ سکتا ہوں کون چھپ کر گیا اس پر میں کومنٹ نہیں کر سکتا ہوں تو ایک تو وہ پریوار کے بڑے کی طور پر ملتے ہیں پر اجیت پوار نے کیا کیا اس پر بھی وہ کومنٹ نہیں کر رہے ہیں اس لئے سبام چیزیں جو ہیں وہ ایک وہ الجی وی سی ہیں سب کچھ ایسا صاف ابھی بھی نہیں دیکھتا ہے بلکل میں اسی پریس کانفرنس میں ہم نہیں یہ سوال اٹھایا بھی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ کون کیسے گیا اس پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن سوال واپس وہی ہے کہ آپ سے بار بار وہ مل رہے ہیں آپ ان پر ہی حاروپ لگاتے ہیں کہ وہ پارٹی توڑ رہے ہیں آپ بی جی پی کے خلاف ہیں اجیت پوار بی جی پی کے ساتھ ہیں آپ ان کے خلاف کچھ نہیں کہتے ہیں وہ آپ کے خلاف کچھ نہیں کہتے ہیں ایسے میں کانگریس اور شیو سنا ادھا اٹھا کرے گھٹ اس لئے جس طرح سے آپ دیکھئے پہلے دیویندر فرنویس کہہ چکے ہیں کہ 2019 میں شرط پوار جہاں ایک طرف مہا وکاس آگھاڑی کا آئیوجن کر رہے تھے یا اس کو بنا رہے تھے دوسری طرف بی جی پی سے ان کی بات چل رہی تھی شرط پوار نے بھی یہ مانا کہ ہاں ہماری بات چل رہی تھی لیکن ہمیں ان کی آئیڈیولوجی پسند نہیں آئی تو اس لئے کیونکہ جو ساری چیزیں پچھلے 2019 کے بعد مہاراشتھ کے راجدیتی میں دیکھی ہے اس کے کارن چاہے کانگریس ہو یا پھر شیو سنا ادھا گھٹ ہو وہ کے جو نیتا ہیں وہ کافی کوشیس ہیں ایک پلان بھی کی بات چیت نانا پٹولے اور ادھا تھاکرے کے بیچ ہوئی ہے اب شرط پوار یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں پلانٹڈ ہیں لیکن جو جانکاری ہمیں بھی ہمارے سوتروں سے ملی ہے وہ یہی ہے کہ یہ اپنی ایک تیاری الگ سے کر رہے ہیں کانگریس نے تو اپنے دلی ہائی کمان کو بھی اس کے بارے میں بتایا ہے کہ کس طرح سے ماحول ہے بہرال اس سب کے بیچ شرط پوار ایک طرف نہ کیول صفائی دے رہے ہیں میں اب احمد نگر اورنگاباد میں موجود ہوں ماف کیجئے اور ہم جا رہے ہیں بیڑ کی طرف اورنگاباد میں شرط پوار ابھی یہ پریس کانفرنس کی ہے بیڑ میں کل شرط پوار کی ایک رالی ہونے والی ہے اور وہاں پر بیڑ اب دھرنجے منڈے جو ان کے ہی ساتھی تھے وہ اب منتری ہیں اجید پوار کے ساتھ ہیں ان کے خلاف وہ یہ ایک رالی کریں گے تو شرط پوار کی بھی کوشش یہی ہے کہ الگ الگ جگہوں پر جائیں لیکن جس طرح سے وہ اجید پوار کے خلاف کچھ نہیں کہتے اجید پوار ان کے خلاف کچھ نہیں کہتے ایسے میں جو باقی سارے پارٹیاں ہیں وہ پھوک پھوک کا قدب رہی ہیں تو اس سے جو مافکہ سگھاڑی کے میں باقی پارٹیاں ہیں ان کو ایک پریشانی بنیوی ہے کی ہوگا کیا دنواد آپ کا سوہت مشرا